سمسکر دوستو آپ کا سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل آدھ بھت کیانگنگا پر دوستو ہم اپنے جیون میں جو کچھ بھی کرتے ہیں جو کچھ بھی رکھتے ہیں اس کا حساب دوسرے ہی رکھتے ہیں اور ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں وہے ہم اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے ہی کرتے ہیں کیونکہ ہمارے من میں ہمیشہ یہی چلتا رہتا ہے کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہے دوسروں کے لیے اچھا ہو وہے دوسروں کو پسند آسکے تب ہی وہے ہماری تعریف کریں گے تب ہی ہمیں سہان و بھوتی ملے گی تب ہی وہے ہمارے کاریوں کے بارے میں بات کریں گے اس لیے ہم کیبل وہی سارے کاریاں کرتے ہیں جس سے لوگوں کو خوشی ملے جو لوگ چاہتے ہیں لیکن میرا ایک پرشن ہے آپ اپنے لیے کیا کرتے ہیں کیا آپ نے کبھی اپنے آپ سے یہ سوال کیا ہے ہمیں ہمیشہ دوسروں سے تعریف سننی اچھی لگتی ہے اور یہی کارن ہے کہ ہم ہمیشہ دوسروں کو کہہ دکھانے میں لگے رہتے ہیں کہ ہم ان کے بارے میں کتنا سوچتے ہیں ہم وہی کاریاں کرتے ہیں جو وہ کہتے ہیں تاکہ وہ دوسرے خوش رہ سکیں پرسن رہ سکیں اور ہمارے ساتھ رہیں ہماری آج کی کہانی بھی کس اسی پر ادھارت ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں اس کہانی کو بہت سمیں پہلے کی بات ہے کہ کسی نگری میں ایک یوک رہا کرتا تھا وہی یوک اپنے پتہ کی کسی بھی بات کو ٹالہ نہیں کرتا تھا اس کے پتہ اسے ایک یودھا بنانا چاہتے تھے لیکن اس کا من تو نردیا کرنے کے لیے کہتا تھا اسے نردیا کا بہت شونک تھا اسے ناچنا بہت اچھا لگتا تھا لیکن اس کے پتہ ایک یودھا تھے اور وہ یہی چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا بھی ان کی طرح ایک یودھا بنے وہی یوک بھی اپنے پتہ کی ہر آگیا کا پالن کیا کرتا تھا وہی ان کا بہت سممان کرتا تھا اور اسے اس بات پر بہت گرو تھا کہ اس کے پتہ ایک بہت ہی پراکرمی یودھا ہیں اسے اپنے پتہ بہت پسند تھے لیکن پھر بھی وہ اپنے پتہ کی طرح یودھا نہیں بننا چاہتا تھا اسے تو نردیا کرنا بہت پسند تھا اسے نردیا کا بہت شونک تھا لیکن وہ اس کے بارے میں اپنے پتہ سے کبھی کچھ نہیں کہہ پاتا تھا ایک دن اس یوک کے ایک مطر نے اس کے پتہ کو یہ بتا دیا کہ آپ کا بیٹا نردیا کرنے میں بہت اچھا ہے اور اسے نردیا کرنا بہت اچھا لگتا ہے جب یہ بات اس یوک کے پتہ نے سنی جب انہیں اس بارے میں پتہ چلا تو وہ بہت ناراج ہو گئے کیونکہ وہ اپنے پتر کو ایک مہان یودھا بنانا چاہتے تھے انہیں پتہ نہیں تھا کہ ان کا بیٹا ایک ناچنے والا بننا چاہتا ہے جس کارن ان کے من کو ایک بہت گہری ٹھیس پہنچی انہوں نے اپنے پتر سے بولنا تک چھوڑ دیا اسی کارنوش ان کی طبیعت دن با دن خراب ہوتی جا رہی تھی وہ پتر جو اپنے پتہ سے بہت پریم کرتا تھا جو ان کا بہت سممان کرتا تھا اس سے یہ سب سہن نہیں ہو رہا تھا اس نے اپنے پتہ کی بات مان لی اور اپنے پتہ سے جا کر کہتا ہے پتہ جی آپ جیسا کہیں گے میں ویسا ہی کروں گا لیکن آپ ایک بار کیبل ایک بار مجھ سے بات کیجئے میں آپ کی آواز سننا چاہتا ہوں میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کرپیا کر کے مجھے ماف کر دیجئے جدی آپ مجھے ایک یودھا بنانا چاہتے ہیں تو میں آپ کے لئے یودھا اوشیہ بنوں گا لیکن ایک بار بس ایک بار مجھ سے بات کیجئے آپ جیسا چاہتے ہیں میں ویسا یودھا بن کر دکھاؤں گا آپ کا سر کبھی بھی جھکنے نہیں دوں گا اپنے پتر کے مک سے یہ ساری باتیں سن کر اس کے پتا کے من کو شانتی ملی اور وہ اپنے پتر سے بات کرنا شروع کر دیتے ہیں دھیرے دھیرے اپنے پتر کو تلوار باجی سکھانا شروع کر دیتے ہیں وہ پتر بھی تلوار باجی پورے من کے ساتھ سیکھتا ہے جس کارن دیکھتے ہی دیکھتے وہ تلوار باجی میں اتیانت نپون ہو گیا تھا اس کے سامنے تلوار باجی میں کوئی بھی ٹک نہیں پاتا تھا یہ دیکھ کر اس کے پتا کو اپنے پتر پر بہت گرب محسوس ہوتا اب ان کو لگ رہا تھا کہ وہ اپنے پتر کو جیسا بنانا چاہتے تھے آخرکار ان کا پتر ٹھیک ویسا ہی جودھا بن چکا ہے یہ دیکھ کر ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسوں چھلک پڑے اور انہوں نے اپنے پتر کو گلے سے لگا لیا پتا بہت خوش تھے کیونکہ وہ اپنے پتر کو ایک جاواز یودھا بنانے میں سفر رہے لیکن دوسری طرف اس یوک کے من کے ایک کونے میں یہ بات تھی کہ وہ اپنی جندگی اپنے انسار نہیں بتا پا رہا ہے وہ اپنے آپ کو دھورا محسوس کرتا تھا کیونکہ اسے ابھی بھی رتیا کرنا بہت اچھا لگتا تھا پرنتو اپنے پتا کی اچھاؤں کے انسار وہ ایک جودھا بن چکا تھا دھیرے دھیرے سمیہ بیٹ گیا سمیہ کے ساتھ ساتھ وہی یودھا اب نوجوان ہو چکا تھا اس کے سبھی مطروں میں سے کچھ بیپار کر رہے تھے تو کوئی راجہ کے پاس ادھکاری بن چکا تھا کسی کے پاس بے شمار دھن دولت تھی تو کوئی اپنا من چہا کام کر رہا تھا اپنے سبھی مطروں میں سے وہی سب سے گریب تھا سبھی لوگ اس کے مطروں کی پرشنسہ کرتے کہتے کہ دیکھو تمہارا مطر بیپاری بن چکا ہے دیکھو تمہارا مطر ایک ادھکاری بن چکا ہے یہ وہ بن گیا وہ یہ بن گیا جب بھی وہ لوگوں سے ملنے کہیں پر جاتا تب لوگ ہمیشہ اس کے مطروں کی تلنا اس سے کرتے اور کہتے تم کیا کر رہے ہو کچھ کماتے بھی ہو یا نہیں یا کیبل لٹھلنے ہو کر ہی گھومتے رہتے ہو تمہیں دیکھ کر تو ابھی ایسے لگتا ہے کہ تم ابھی بھی اپنے پیتا پر بوجھ بن کر بیٹھے ہو اتنے بڑے نوجوان ہو چکے ہو کوئی کام دھندہ کیوں نہیں کر لیتے اس کے مطر بھی جب اس سے ملتے تو وہ اپنے بارے میں بڑھ چڑھ کر بات کیا کرتے یہ سب سن کر اس کے من کو بہت گہرا آگات پہنچتا وہے سب کے سامنے شرمندہ ہو جاتا جس کارن وہے لوگوں سے چھپنے کا پریاس کرتا اور اسی کارنوش اس نے سبھی سے ملنا جلنا بھی بند کر دیا تھا وہے کبھی بھی کسی بھی ایسی جگہ پر نہیں جایا کرتا تھا جہاں پر سبھی لوگ اکٹھا ہونے والے ہوں دھیرے دھیرے ایسے کافی دن بیٹھ گئے لیکن اس کے من میں اب بھی بہت ساری باتیں یوں ہی چل رہی تھی ایک دن اس نے کافی حمد جھٹا کر اپنے پتا سے کہا کہ پتا جی میں آپ کی طرح یودھا نہیں بننا چاہتا میں دھن کمانا چاہتا ہوں میں بیپار کرنا چاہتا ہوں دیکھئے آج میرے مطر کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں کوئی بیپاری ہے تو کسی کے پاس بے شمار دھندولت ہے کوئی راجہ کے پاس ادھکاری بن چکا ہے تو کوئی اپنی اچھا مصور اپنا کاریا کر رہا ہے کیا مجھے میرا جیون جینے کا کوئی حق نہیں ہے جو میں بننا چاہتا ہوں کیا میں بہ نہیں بن سکتا آج تک میں نے آپ کی سبھی باتیں ماننی ہے آپ بھی میری ایک بات مان لیجئے اس پتا نے اپنے پتر کی ساری باتیں جھان پوروک سنی اور بینا کچھ کہے وہاں سے اٹھ کر چلے گئے یہ بات اس یوگ کو بہت بری لگی یہ دیکھ کر اس کے من کو بہت تھیس پہنچی جس کارن کرود بش وہاں گھر سے نکل پڑا اور جا کر پاس ہی کے ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ گیا وہاں اپنے پتا کو بھلا برا کہنے لگا وہاں انہیں دوش دینے لگا اسے اس بات کا دکھ تھا کہ وہاں بہت قریب تھا اس کے پتا کے پاس بیپار کے لائک دھن نہیں تھا اس لیے وہاں لاچار تھے وہاں اپنے بیٹے کے لیے کچھ نہیں کر پا رہے تھے تبھی انہیں دھیان آیا کہ راجہ نے جو انہیں تلوار بھیٹ کی تھی اس کے اندر تین ہیرے جڑے ہوئے ہیں انہوں نے ترنت ہی وہاں تلوار اٹھائی اور پاس ہی کے باجار میں جا کر اسے بیچ دیا اور اس سے جو دھن پرابت ہوا انہوں نے خوشی خوشی وہاں اپنے پتر کو دے دیا انہوں نے دھن دیتے ہوئے اپنے پتر سے کہا کہ پتر جاؤ اور اپنے من کا بیپار ارمب کرو تم کسی بھی بات کی چنتہ بلکل مت کرنا میں تمہارے ساتھ ہوں یہ بات سن کر وحیبک بہت پرسند ہوا لیکن وحیبک یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے پتہ نے اپنی وہاں تلوار بیچ دی ہے وحیبک اپنے متروں کی سہائیتہ سے ایک بیپار ارمب کرتا ہے شروع میں تو اسے تھوڑی کٹھنائیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن بعد میں اس کا بیپار بہت اچھا چلنے لگتا ہے اب اس کے پاس کسی چیز کی کوئی کم ہی نہیں تھی اس کا بیپار بھی بہت اچھا چل رہا تھا دھیرے دھیرے ایسے ہی دن بیٹھتے گئے ایک دن اس نے دیکھا کہ اس کے پتہ اپنی من پسند تلوار کو چھوڑ کر کسی دوسری تلوار سے ابھیاز کر رہے تھے تب اس نے جا کر اپنے پتہ سے پوچھا کہ پتہ جی آپ کی تلوار کہاں ہے جسے آپ کسی کو چھونے تک نہیں دیتے تھے پتہ نے کچھ نہیں کہا وہاں سے مسکرا کر چلے گئے اسی وقت کو یہ سمجھ میں آ چکا تھا کہ اس کے پتہ نے اپنی جان سے اس قیمتی تلوار کو بیچ دیا ہے اس نے اس تلوار کو کھوجنے کا ہر پریتن کیا اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کی لیکن اسے وہ تلوار کہیں نہیں ملی ادھر دوسری طرف اس کا ویپار اور بھی زیادہ بڑھتا جلا جا رہا تھا اس بات سے وہ بہت پرسند تھا لیکن دوسری طرف وہاں اپنی پتہ کی تلوار نہ ملنے پر بہت چنتت بھی تھا تب ہی ایک دن اس کا ایک مطر اس کے پاس آیا اور اس سے کہنے لگا مطر میں جانتا ہوں کہ تم اپنے پتہ کی وہ تلوار ڈونڈ رہے ہو جو انہیں جان سے بھی پریتی وہاں اسے تلوار دکھاتا ہے اور کہتا ہے یہی ہے نا وہاں تلوار اس تلوار کو دیکھ کر وہاں یوک بہت خوش ہو جاتا ہے اور اس کے لئے اپنے مطر کا دھنیا آباد کرتا ہے تب ہی اس یوک کا مطر اس سے کہتا ہے مطر میں نے اسے اچھی قیمت دے کر خریدا ہے میں نے اس تلوار کا خاص طور پر دھیان بھی رکھا ہے تب ہی وہاں یوک اپنے مطر سے کہتا ہے کہ مطر تمہارا بہت بہت دھنیاواد تم نے اس تلوار کے لئے جو بھی قیمت چکائی ہے وہاں میں تمہیں دینے کے لئے تیار ہوں تب ہی اس یوک کا مطر کہتا ہے مطر میں ایک ویپاری ہوں اور میں تم سے ایک ویپار کرنا چاہتا ہوں تمہیں یہاں تلوار چاہیے اور مجھے تمہارا ویپار مطر اپنے مطر کے اکسے ہی حبا سن کر اس یوک نے جھٹ سے اپنے مطر سے کہا کوئی بات نہیں مطر تمہیں میرا سارا ویپار چاہیے اور مجھے یہ تلوار تم مجھے یہ تلوار دے دو میں اپنا سارا ویپار تمہارے نام کرنے کے لئے تیار ہوں اس پر اس کا مطر اس یوک سے کہتا ہے تم تو بڑے مورک ویپاری نکلے یدی تم ایسے ہی رہے تو تم کبھی بھی ویپار نہیں کر سکوگے اس پر وہ یوک ہاتھ میں ویہ تلوار لیے مستراتا ہوا اپنے گھر کی طرف چل پڑتا ہے ویہ تلوار لے جا کر اپنے پیتا کے سرحانے رکھ دیتا ہے تلوار کو دیکھ کر اس یوک کے پیتا بہت خوش ہو جاتے ہیں اور اپنے پتر سے کہتے ہیں بیٹا تم نے یہ تلوار کہاں سے ڈھونٹ لی یہ وہی تلوار ہے جس کی بجے سے تمہاری ماں کبھی میرے جیون میں آئی تھی اس تلوار سے میری کئی یادیں جڑی ہیں لیکن یہ تلوار تو میں نے بیچ دی تھی یہ تمہیں کہاں سے ملی اس یوک نے اپنے پیتا سے کچھ نہیں کہا اپنے بیٹے کی اس خاموشی کو دیکھ کر اور وہ یہ سمجھ چکے تھے کہ ان کے بیٹے نے اپنے بیپار کے بدلے میں یہ تلوار پائی ہے اس کے لئے پیتا نے اپنے پتر کو بہت ڈانٹا لیکن آخر میں انہوں نے اسے اپنے گلے سے لگا لیا اسی سمیں راجہ نے پورے راجہ میں یہ کوشنا کروائی کہ راجہ میں تلوار واجی کی پرتیوکتہ رکھی گئی ہے جو بھی بیکتی اس پرتیوکتہ کو جیتے گا اسے راجہ کی سینہ میں بھرتی کر لیا جائے گا جب اس یوک کے پتہ نے یہ بات سنی کہ راجہ کو نئے یودھاؤں کی اوشکتہ ہے تو پتہ نے ترنت ہی اپنے پتر کو وہاں جانے کا آگرہ کیا اس یوک نے اپنے پتہ کی بات مان لی اور وہ اس پرتیوکتہ کے لیے راج محل میں چلا گیا وہاں پرتیوکتہ میں سبھی یودھاؤں کو آپس میں لڑایا جا رہا تھا ان کی پرکشہ ہو رہی تھی اور جیتنے والے یودھا کو آگے بھیج دیا جاتا تھا وہ تو تلوار واجی میں پہلے سے ہی کافی نپون تھا جس کارن اس کے سامنے کوئی بھی نہیں ٹک پایا اور اس کارن اس نے اس پرتیوکتہ کو جیت لیا جیتنے کے بعد وہاں راجہ کے سمکش جا پہنچا اور راجہ نے اس یوک کی بہت پرشنسہ بھی کی اور اس یوک کو اپنی سینہ میں بھرتی کر لیا جب اس یوک کے پتہ نے یہ بات سنی کہ اسے سینہ میں بھرتی کر لیا گیا ہے تو یہ سن کر ان کا سینہ گرب سے چوڑا ہو گیا اور انہوں نے یہ بات سارے گاؤں میں فیلا دی جو لوگ کبھی اس کی برائیاں کرتے تھے وہی لوگ آج اس کی پرشنشہ کر رہے تھے وہی سبھی لوگ آج اس سے ملنے بھی آئے تھے وہی یوک بھی ان جگہوں پر جانے لگا جہاں پر بھیڑی کٹھا ہوا کرتی تھی اور جہاں پر پہلے اس نے جانا بند کر دیا تھا وہ چاہتا تھا کہ جب اس سے کوئی پوچھے تو وہ بھی بتا سکے کہ وہ کیا کرتا ہے لیکن جلدی ہی راجہ نے دوسرے راجیاں پر آکرمن کا اعلان کر دیا اور اس ید میں اس یوک کو بھی جانا پڑا ید بہت ہی گھمہ سان تھا چاروں طرف افرا تفری مچی ہوئی تھی چاروں طرف لاشیں بشی ہوئی تھی اس ید میں پہلی بار وہ کسی دوسرے انسان کی مرتیو کا کارن منہ تھا تب ہی اس کے من میں یہاں بچار اتپن ہونے لگے کہ میں نے اسے مار دیا اس نے میرے دیش پر آکرمن نہیں کیا تھا وہ تو اپنے دیش کے لیے لڑ رہا تھا اپنے دیش کو بچا رہا تھا وہ تو ایک نردوش تھا میں تو اسے جانتا تک نہیں میری تو اس سے کوئی دشمنی بھی نہیں تھی لیکن میرے کارن اسے مرتیو کو پراپت ہونا پڑا جس کارن ید میں ہی اس یوک نے اپنی تلوار نیچے گرا دی راجہ کو جب یہ بات پتا چلی تو راجہ نے اسے کائر ہوشت کر دیا اور راجہ اسے کہنے لگے کہ تم یودھا بننے کے لائق نہیں ہو بھلے ہی تم سرو سریشت تلوار باج ہو لیکن تمہارے اندر یودھا بننے کے کوئی گنڈ نہیں ہے تم اپنے پتا کی طرح بلکل نہیں ہو راجہ اس کے پتا کو اچھی طرح سے جانتے تھے وہ ایک شوربیر یودھا تھے جس کارن راجہ نے اس یوک کو شما کر دیا اور اسے سینہ سے باہر کر دیا جب یہ بات اس کے پتا کو پتا چلی کہ راجہ نے اس کے پتر کو سینہ سے نکال دیا ہے اسے ڈرکو ہوشت کر دیا ہے تب ان کے من کو بہت گہرا آگھات پہنچا گاؤں والوں میں بھی یہ بات جلد ہی فیل گئی سب ہی اسے نکارہ کہنے لگے سب ہی اسے کہنے لگے کہ وہ کسی کام کا نہیں سب ہی لوگ اس کی برائیاں کرنے لگے اور یہ بات اس کے پتا سے سہن نہیں ہوئی اس کے پتا بہت بیمار پڑ گئے اور کچھ سمیں بعد وہیں مریتیو کو پرابت ہو گئے پیتا کی مریتیو کو دیکھ کر اس یوگ کو بہت گہرا آگھات پہنچا اس نے اس گاؤں کو چھوڑ دیا اور کسی اور نگر کی اور چل پڑا کافی دنوں تک وہیں جنگلوں میں بھٹکتا رہا وہاں پر اسے ایک سادھو مہاراج ملے وہیں ان سادھو مہاراج کے پاس پہنچا اور اس نے اپنے اوپر پیتی ہوئی ساری باتیں ان سنت مہاراج سے بتا دی اور پھر کہا اے مہاتمہ اب آپ ہی بتائیے کیا میں نے غلط کیا میں کبھی کسی نردوش کو مارنا نہیں چاہتا تھا پر وہیں میرے ہتھوں مارا گیا جدی میں وہاں پر اپستت ہر کسی کو مار دیتا تو لوگ میری تعریف کرتے راجہ بھی مجھے انعام دیتے اور میرے پیتا بھی آج جیوید ہوتے اور مجھ پر گرب کرتے پرنتو میں نے وہ کیا جو میرے من نے کہا تو کیا میں نے وہ غلط کیا تب وہیں سادھو مہاراج اس یوک سے کہتے ہیں کہ تمہاری غلطی یہ نہیں ہے کہ تم نے ان سینکوں کو نہیں مارا بلکہ تمہاری غلطی یہ ہے کہ تم نے اپنے آپ کو مار دیا تب ہی وہاں یوک ان سادھو مہاراج کی اس بات کا جباب دیتے ہوئے کہتا ہے کہ مہاتمہ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں میں آپ کی بات سمجھ نہیں پا رہا میں تو جندہ ہوں تب ہی وہاں سادھو اس یوک سے کہتے ہیں بیٹا اس دنیا میں ہم اپنا جیون لے کر آتے ہیں لیکن ہم اپنا جیون جیتے نہیں ہیں ہم تو اپنے آپ کو مار دیتے ہیں اور دوسروں کے لئے جیون جینا شروع کر دیتے ہیں ہم اپنے حساب سے نہیں بلکہ دوسروں کے حساب سے اپنے جیون کا چین کرتے ہیں یا پھر اسے یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ دوسرے ہمارے جیون کا چین کر لیتے ہیں ہم کس طرح جییں گے ہم کس طرح سے کھائیں گے پییں گے کپڑے پہنیں گے یہ سب دوسروں پر نربھر ہو جاتا ہے ہم وہی بنتے ہیں جو دوسرے چاہتے ہیں ہماری خود کی اچھائیں خود ہی سواپت ہو جاتی ہیں ہم جو بھی کرتے ہیں اس میں ہمارا یہی سوارت ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کو خوش کر سکیں ہمارا کام دوسروں کو پسند آ سکے تب ہی وہ لوگ ہماری تعریف کریں گے پر باستوکتہ تو یہی ہے کہ لوگ تمہاری تعریف تب کریں گے جب انہیں تمہارا کاریاں پسند آئے گا جب انہیں لگے گا کہ تم نے ان کے لیے کچھ اچھا کیا ہے اور جب تک تم ان کے لیے کچھ اچھا کرتے رہو گے تو وہ تمہاری تعریف بھی ہمیشہ کرتے رہیں گے تم اسی پرشنشاہ کے لیے اپنا پورا جیون اسی طرح سے جیتے رہو گے اس پرکار ہم اپنا جیون کیول دوسروں کے لیے جیتے ہیں اپنے لیے تو ہم اپنا جیون جی نہیں پاتے تب ہی ویہیوک تم سادھو مہاراج سے کہتا ہے ہے مہاتمہ مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آ رہی کیا آپ مجھے اسے ساف اور سپشت طور پر سمجھا سکتے ہیں تب ویہ سادھو مہاراج اس قرآنے لگیں اور اس یوک سے کہتے ہیں بیٹا تم سامنے وہ نیم کا پیڑ دیکھ پا رہے ہو اس پر ویہیوک کہتا ہے جی ہاں گروبر میں اس نیم کے پیڑ کو دیکھ رہا ہوں آگے ویہ سادھو مہاتمہ اس پیڑ کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں یدی اس نیم کے پیڑ پر عام لگنے لگ جائیں تو کیا وہ میٹھے ہوں گے یوبک بولا نہیں مہاراج ان کا سواد تو کڑوا ہی ہوگا اب ویہ سادھو مہاراج کہتے ہیں کہ ٹھیک اسی پرکار لوگ تمہاری پرائیاں ہی کریں گے کیونکہ وہ تو چاہتے تھے کہ نیم کے پیڑ پر عام لگ جائیں لیکن وہ اس کے سواد کی پرائیاں اوشیہ کریں گے وہ ہمیشہ یہی کہیں گے کہ اسے تو بٹھا ہونا چاہیے پر یہ تو کڑوا ہے کیونکہ انہوں نے عام کا سواد چکھا ہے اس لئے وہ جانتے ہیں کہ عام بٹھا ہوتا ہے لیکن وہ جس پیڑ پر اس کی کلپنا کر رہے تھے وہ پیڑ تو کڑوا ہی فل دیتا ہے اور ہم بھی جیون بھر کیول یہی کرتے رہتے ہیں اس لئے پاست وقتہ میں تو ہمیں بھی وہی ہونا چاہیے جو ہم ہیں جو ہم بننا چاہتے ہیں اس کے اندر ہمیں اور بہتر بننا چاہیے اگر یہ نیم کا پیڑ دوسروں کی بات مان لے اور خود پر عام لٹکا بھی لے تو اس کے پھل کڑوے ہی ہوں گے اور لوگ تو اس کی برائیاں ہی کرنے والے ہیں یہ بات اس یوگ کو اب اچھی طرح سے سمجھ میں آ چکی تھی آپ اس نے اپنے آپ کی سننی شروع کر دی آپ اس نے اپنے من کی بات مانی اور اپنے لئے جینا شروع کیا لوگ کیا کہیں گے اور لوگ کیا کہہ رہے ہیں اس سے اسے اب کوئی فرق نہیں پڑتا تھا اس نے اپنے من کی بات مانی اسے نرتیہ کرنا بہت پسند تھا اس نے نرتیہ کرنا شروع کیا اب وہ نرتیہ کے طور پر بکھیات ہو چکا تھا اس کے نرتیہ کی خاص بات یہ تھی کہ اس کا نرتیہ کیول ایک نرتیہ نہیں تھا بلکہ یہ ایک یدگلہ تھی جسے کوئی ہرا نہیں سکتا تھا اور وہیں خود کے حفاظت کے لئے تھی اب اسے چاروں دشاؤں نے ہر کوئی پہچاننے لگ گیا تھا کئی سالوں کے بعد جب وہیں واپس ان سادو مہاراج کے پاس پہنچا تو ان سے کہنے لگا ہے مہاتمہ اب جیمن میں بہت شانتی ہے میں اس آنند کو محسوس کر پا رہا ہوں جس کے لئے میں ہمیشہ تڑکتا تھا اب لوگوں کی باتوں کا مجھ پر کوئی پرباو نہیں پڑتا جو بھی لوگ کہنا چاہیں وہ کہہ سکتے ہیں وہ جو بھی پرائیاں کرنا چاہیں کر سکتے ہیں مجھے ان کی باتوں سے اب کوئی فرق نہیں پڑتا اس لئے اب سب کچھ پدل چکا ہے جو لوگ میری برائیاں کرتے تھے اب وہ میری پرشنشاہ کرنے لگے ہیں یہاں تک کہ جس راجہ نے مجھے کائر گھوشت کیا تھا وہ بھی میری شانتی کی بات کو سمجھ سکتے ہیں اور اس سے سہمت ہیں اور میں نے بھی اب یہ تہہ کیا ہے کہ میں اپنے جیون کے جریے پورے بشب بھر میں شانتی کا سندیش خیلاؤں گا لیکن اے مہاتمہ اس کے باوجود بھی میں اپنے آپ کو اندر سے ادھورہ محسوس کرتا ہوں جیسے میرے اندر کہیں کوئی کمی ہے جو میں پورا نہیں کر پا رہا اس کا کیا کارن ہے گروگر تب ہی وہ سادھو اس یوک سے کہتے ہیں یہ سمجھ تمہارے بیتر بہت پہلے ہی آگئی ہے ورنہ لوگ تو اسے اپنے انتیم سمیہ پر ہی محسوس کر پاتے ہیں اور زیادہ تر لوگوں کو تو یہ محسوس ہی نہیں ہوتا بس وہ اپنا جیون جیتے ہیں اور مردیو کو پرابت ہو جاتے ہیں تمہیں اپنے آپ کو جاننا ہوگا اپنے اوپر دھیان دینا ہوگا اپنے انتر کو پہچاننا ہوگا تمہیں اپنے آپ سے ملنا ہوگا تب ہی یہ ادھورا پن پٹ سکے گا اور تمہارا جیون آسان ہو جائے گا وہ لوگ جو دوسروں کے لئے جیتے ہیں جو دکھاوے کے لئے جیتے ہیں انہیں اس باتوں کا کبھی کوئی احساس نہیں ہو پاتا اور نہ ہی وہیں کبھی اپنے آپ کو جان پاتے ہیں کیونکہ یہ ان کے لئے اتیا دھک مشکل ہوتا ہے پر تم جیسے بیکتیوں کے لئے یہ بہت آسان ہے جو اپنے لئے جیتے ہیں جو دوسروں کے لئے دکھاوہ کرنے کے لئے نہیں بلکہ خود کے لئے کاریا کرتے ہیں اپنے انتر کے لئے کرتے ہیں ان کے لئے یہ بہت آسان ہے اسی وقت کو یہ بات سمجھ آگئی اور اب اس نے اپنے اوپر دھیان دینا شروع کیا بینہ لالچ کے کہ اسے دھیان سے کچھ ملے گا اس نے اپنے اوپر دھیان دیا بس یہ سوچ کر کہ کیبل دو پل کے لئے ہی سہی لیکن مجھے شانتی تو ملے گی میرے لئے وہی بہت ہے دوستو ہمارا جیون بھی کچھ ایسا ہی ہو چکا ہے ہم اپنے لئے کم اور دوسروں کے لئے زیادہ جیتے ہیں ہمیں دوسروں کو دکھانا اور دوسروں سے تاریف سننا بہت پسند ہے لیکن کیا یہ آپ کے لئے صحیح ہے اپنے آپ سے ایک بار یہ سوال عوصہ پوچھئے گا دوستو امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو جرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں کہانی کو ان تک سننے کے لئے آپ کا دھنیاواد ہو پر ہو پر